بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے اجیپین پلاو بنایا ہے دیسی مرگ کی یخنی کے ساتھ آئے میں آپ کو اس کی ریسپی بتاتی ہوں یخنی بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو دیسی مرگی لی ہے سات اٹھ جوے لیسن کے ہیں ایک ٹی سپون نمک ہے یہ تھوڑا سا مکس گرم سال ہے جس میں دو ٹکڑے دالچینی کے ہیں تھوڑی سی کالی مرچیں دو تین لانگ اور دو بڑی علاچیاں ایک تیز پتہ ہے اور ایک انچ کا ٹکڑا ادرک ہے سب سے پہلے ہم نے ایک پین چولے پہ چڑھا دی ہے اور اب ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے اس میں ہم یہ سارے جو مسالیں ہیں یہ ادرک ہے اور یہ تیز پتہ ہے یہ لیسن کے جویں ہیں یہ گرم مسالہ ہے اور یہ نمک ہے اور اب ہم اس میں تقریباً تین لیٹر پانی ڈال دیں گے کیونکہ دیسی جو چکن ہوتا ہے وہ تھوڑا گلنے میں ٹائم لیتا ہے ایک اوبال آنے تک اب ہم اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے یہ اب چکن کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی جھاگ آئی ہے اب ہم اس کو جھاگ کو اتار لیں گے اس کو اچھا اوبال آگیا ہے اب ہم بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے اور تقریباً اس کو ایک گھنٹہ پکائیں گے ڈیرڑ گھنٹہ پکنے کے پاس ہماری یخنی بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بوٹیوں نے ہڈیاں چھوڑ دیں ہیں یہ لیک پیس جو ہے یہ دیکھیں آپ گل گیا بہت اچھے طریقے سے اب ہم اس کو سائٹ پہ کر کے تو ہم رائس تیار کر لیں گے روسٹیڈ رائس بنانے کے لیے ہم نے دو گلاس چاولوں کے لیے جن کو تین چار پانی اچھے طریقے سے دھو لی ہے تھوڑے سے کاجو ہیں تھوڑے سے میوے ہیں اور یہ تھوڑے سے بادام ہیں پین میں میں نے تقریباً ہاف کپ آئل کا ڈال دی ہے اب میں اس میں رائس کو روسٹ کر لوں گی تقریباً پندرہ منٹ ہم نے رائس کو روسٹ کی ہے اور یہ دیکھیں ان کا کلر ماشاءاللہ کتنا پیارا گولڈن سا آگیا اب ہم اس میں یخنی شامل کریں گے اور پھر بعد میں ذرا چیک کریں گے کہ ان میں مزید پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں اب میں اس میں یخنی شامل کرنے لگے تھوڑا سا پانی بھی اس میں شامل کی ہے تقریباً ایک کپ جتنا اب اس میں ایک ٹی سپون جتنا نمک جائے گا کیونکہ چاول دو گلاس ہیں اور ایک چمچ ہم نے ایک ٹی سپون ہم نے یخنی میں ڈالا تھا اور ایک ٹی سپون ہم نے اب چاولوں میں ڈال دیا ہے اب یہ والے چاول جو ہیں یہ بلکل جیسے عام چاول پکتے ہیں ایسے ہی پکیں گے اور جس بچی کو چاول بلکل بھی پکانے نہیں آتے وہ اس طریقے سے چاول پکائے اور چاول کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اور چاول بہت ہی اچھے اور کھلے کھلے پکیں گے یہ دیکھیں ہمارے چاول جو ہیں ماشاءاللہ دھم پہ آگئے ہیں اب ہم ان کو تقریباً پندرہ منٹ دھم پہ رکھیں گے یہ پین میں میں نے تقریباً ایک ٹی بل سپون جتنا گھی ڈال ہے اب میں ان میں یہ بادام روز کرنے کر گی باداموں کو اچھا کلر آنے تک ہم نے روز کر لیا ہے اب میں اس میں کاجو ڈال دوں گے اور اب ساتھ ہی اس میں یہ کشمش بھی شامل کر دوں گے کاجو اور کشمش ڈال کے تقریباً میں نے ان کو ایک منٹ تک اور روز کر لیا ہے یہ الحمدللہ ہمارے چاول جو ہیں یہ بلکل تیار ہیں اب ہم ان کو ڈش آٹ کریں گے الحمدللہ ہمارا اجپشن پلاو اور یخنی بلکل ریڈی ہے آخر میں میں پھر وہی بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ذائقہ دے آپ کے کھانوں میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں باٹھنے کی توفیق دے آمین اسلام علیکم اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ